اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پر کچھ ہی دنوں میں یا تو کچھ ہی مہنوں میں یہ بند ہو جاتے ہیں اب ذمہ دار اس کے اس قوم کی ہے یا کارپوریشن کی ہے یا پھر سمارٹ سٹی محکمہ کی ہے سمجھ میں نہیں تھا اور ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنے کی ویسے تو پہلے سے ہی عادت ہے ہی خیر سمارٹ سٹی کو لے کر عوام میں ناراضگی آج بھی دیکھی جا رہے ہیں اکثر علاقوں میں کچھرا اٹھانے والی گاڑیاں دن میں دو بار کی خبریں تو شائع کی جاتی ہے پر ہفتے میں ایک بار بھی نہیں آتی کہتے ہوئے اب آم کو دیکھا جاتا ہے آج رامتیرت نگر کے کچھ نوجوانوں نے کچھرا لہا کر بیرگام کارپوریشن یہ ہاتھ میں پھینک کر اعتجاج کرتے ہوئے کہا کہ تمام انسانی بنیادی ضرورتوں سے رامتیرت نگر محروم ہے ہفتے میں ایک بار بھی کچھرا اٹھانے والی گاڑی نہیں آتی ہے ایسا ان کا کہنا رہا اور پانی کی بھی قلت کا انہوں نے اظہار کیا اگرامتیرت نگر مدی اکچھا بیپر مدی آمیں ہی باتمی بگیٹلہ ننتر آمانا واتلہ دیتا سگڑا سمارٹ سٹی مونا بھی سمزون گھٹلے لو سگڑا بگیٹلہ در کتھرا دیتا دارو چا باتلیا موسیقا موسیقی 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 ویسے کیمپ میں ہوئے اسمت ریزی معاملے کو لے کر ایک بار پھر بلاتکار پر بحث جاری ہوئے کورونا کال یا پھر دور کورونا کے بعد اسمت ریزی یعنی بلاتکار کے معاملوں میں اضافہ ہوتا دیکھا جا رہے بلگام شہر اور اطراف میں بھی ایسی وارداتیں دیکھ ہی سنی جا رہے اس پر بار حق کسی ذمہ دار تھرائی جائے اس پر بھی کئی مرتبہ بحث ہوئی ہے گوہ کی وزیر اعلیٰ ساونت نے بلاتکار کی بڑتی وارداتوں پر بیان کے بعد نیا بیواد کھڑا ہوا ہے یعنی کہ یہ تنازہ کھڑا ہوا ہے گوہ میں بھی پچھلے کچھ مہینوں میں خاص کر انلوک کے بعد اسمت ریزی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے جس پر بیان دیتے ہوئے پرانور ساونت نے حکومت کی ذمہ داری سے کنارہ کرتے ہوئے کہا کہ والدین کی ذمہ داری ہے جبکہ والدین کی ذمہ داری اول ہے اس پر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جا رہا ہے پر اگر سچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو واقعی سب سے زیادہ ذمہ داری والدین کی ہی ہوتی ہے کہ بچوں پر نگلانی رکھیا ایسا نہیں کہ بہت کام ہے اور دن بھر مسروف رہتے ہیں اور خاص کر جن کے والدین دونوں بھی نوکریاں کرتے ہیں بچوں پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا رہتا ہے ایسا بھی دیکھا جاتا ہے بیلغام شہر اور اطراب میں بڑتی اصمت ریزی کے وارداتوں کے لئے محض حکومت یا انتظامیہ پر ذمہ داری ڈال کر ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے اور اگر خاص کر اس میں جو کردار رہتا ہے وہ دوستوں کا رہتا ہے گھر میں والدین کا نہیں سنیں گے لہٰذا دوستوں کے بات مانو پتھر کے لکیر بن جاتی ہے ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہاں نکلتا ہے کہ نشا چوری گھانجا فیش فیلمیں اور دگر برائیوں کے آدھی ہوتے جاتے ہیں آج سب سے پہلے ضرورت ہے تو اپنا بیٹا یا بیٹی کن دوستوں کے ساتھ یا کن سہلویوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیا بات ہے کہ تمام اچھی باتوں کی تبلیغ بھی چل رہی ہے دینی دارے بھی اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی نوجوان نسل جرم کے راستوں پر بے خواب چلتے دیکھی جاری ہے اور جرم کا راستہ بھی ایسا ہے کہ اس کی انتہا کو سمجھنے سے پہلے ہی نوجوان چلتے پڑتے ہیں کوئی والدین اپنے بچوں کو برے راستوں پر چلتا دیکھنا نہیں چاہتے تب ہی تو ایک مزدور بھی اپنے بچوں کو بڑا علا افسر بنتے دیکھنا چاہتا ہے تب ہی تو زندگی کا لمحہ لمحہ اپنے مستقبیل کے دن رات مشکت کرتا رہتا ہے اور اسی درمیان بچوں کی طرف توجہ دینا بھول جاتا ہے جتنا باپ کا کردار ہوتا ہے اس سے زیادہ والدہ ہے یعنی کی ماں کا کردار ہوتا ہے تب ہی تو ماں کی گود کو پہلا مطرسہ کہا جاتا ہے کہ استاد بچوں کے مستقبیل کو سوارنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں نصروں تک تہزید تمدن منتقیل کرتی رہتی ہے پر کیا ماں ایسی جو معاشرے کو تبدیل کرنے والی آج معاشرے میں پائی جاتی ہے سوال بہت سخت لگتا ہو پر اپنی بیٹیوں کو آزاد خیالی کا سبق پڑھانے والی آج کی ماں شاید ہے بھول گئی کہ حسن نزاکت حیائی ہے عورتوں کے گہنے ہوتے ہیں ٹی وی سیریت سے متاثر ماں اپنی بیٹیوں کو اللہ کے والی پیدا نہیں کر سکتے سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ کیا بات ہے کہ حدیث قرآن کے باتیں محض ذہنی آیاشوں کے لئے کی جاتی ہیں یا پھر وقت گزارنے کے لئے سنی جاتی ہے کیا بات ہے کہ دینی رہنماوں کے باتیں عوام کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی تمام دینی ادارے علمی دانشور مذہبی رہنما ہر جمعہ میں خدوا کہتے ہیں معاشرے کی صلاح کی کوشش کرتے ہیں یا بیانات دیے جاتے ہیں تو اس معاشرے پاس کیوں نہیں ہو رہا بلکہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر روز معاشرہ سرکش ہوتا جارہا کہاں گلتی ہو رہی ہے کہنے کا مطلب بچے والدین کے قابو میں نہیں ہے کس سے کہانیاں بن چکی ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے کہنے کا مطلب والدین کی ناقدری اب تو عام بات ہے کہتے ہیں کہ اگر بھوڑے والدین کے آنکھ سے بچوں کے خوف سے گرنے والا آسو اسے کبھی نیچاہت نہیں دلا سکتا خیر معاشرے میں اتنا اب احساس کہا رہا کہ بچوں کے ڈر سے والدین اپنی ضرورتوں کو نہیں بتا سکتے کیونکہ بچوں میں والدین سے محبت بری نظر سے دیکھنے کے لیے وہ نگاہیں نہیں دیں اور اس کے اصل وجہ خود والدین ہے پوری جوانی پیسہ روپیائی ضرورت کا مانی کی خاطر اپنا زندگی کا سرمایہ اپنی اولاد کی تربیت ہی چھوڑ جاتی ہے اور یہی آزاد خیالی یا بچوں سے بے انتہام محبت بچوں میں زد پیدا کرتی ہے جس سے وہ جرم کی راہ اختیار کر لیتے ہیں اور آج وقت آہ وانی درندگی کی انتہا تک پہنچ کر معاشرے میں اپنے خاندان کا مو کالا کر دیتے ہیں آج بھی انڈلغہ جیل میں ایسے کئی نوجوان ہیں جو اسمت رزقی الزام میں سزا کاٹ رہے ہیں اگزیر تو ایسے درندوں کو سعودی عرب کی طرح سزا دینے کا مطالبہ بارہا کیا جاتا ہے سخت قانونوں کو منظور کرنے کے مطالبے بھی کیے جاتے ہیں پر کیا کسی ایک فرد یا مجرم کو سلاقوں کے پیچھے فینک دینے سے جرم ختم ہو جائے گا ہرگز نہیں معاشرے میں بڑھتی بے حیائیہ آیاش پرستی میں ملوپس ہوتی نوجوان نسل کو خوف خدا کی طرف لانا ہوگا مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس ہی معاشرے کو بہتر بنا سکتا ہے لا مہدود زندگی کا یقین ہی اس معاشرے کو صاف و شفاپ کر سکتا ہے یقین ہی یہاں آسان نہیں ہے پر شروعات اپنے ہرچ سہی کرنے میں ہرچ کیا ہے لہٰذا سکول کے بچوں کے بیعات یعنی نوڈ بک کے آخری پیش پر کیا لکھا ہے اس پڑھنے کی کوشش کریں بیٹیوں کو بے وجہ سمارٹ پون دے کر ہم نے معاشرے کو بدصورت بنایا خیر بیٹا یا بیٹیوں کے رنگ ٹون سنیں واتس اپ سٹیٹس فیس بک سٹیٹس چیک کریں جو جیسا سوچتا ہے وہیسا انسان عمل کرتا رہتا ہے لہذا کس دشاہ میں بیٹا یا بیٹی جانے اس کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے عموماً ہمارا معاملہ ایسا رہتا ہے کہ گھر کے بچوں کو چھوڑ کر ہم گاؤں کو صدار میں لگے رہتے ہیں لہذا اگلی محلے یا گاؤں کے لڑکا لڑکیوں پر تفسرہ کرنے سے پہلے گھر کے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے چاہید آدھا معاشرہ صدر جائے اور سب سے اہم ہے کہ خوف خدا ہونا چاہیے ورنہ تو کئی دینداروں کو بھی برے کاموں میں ملوپس ہوتا دیکھا جاتا ہے تو ہمیں کاؤں کیا کر رہا ہے اس پر فضول تفسرے کرنے کی وجہ اپنے اہل و ایال کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھنے کی کوشش کریں شاید تمہاری نظر کسی بڑے چرم کو روکنے کا ذریعہ بن سکتی اتحادیوں دیکھنے کالے شکریہ اللہ آپ